بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم کیسے آپ لوگا ہے آپ کے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے Welcome to another vlog پچھلے جیسا کہ آپ نے میرے vlog میں دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ میں نے بنایا تھا جی گھر میں زبردست قسم کا تازہ تازہ سا مکھن بلائی اوڈائی کے ساتھ اور اب میں بنانے لگوں اس کا گھی تو گھی بنانے کی کیا ٹیکنک ہے جو مکھن میں نے لیا ہے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھول آمی کرتے ہیں اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی یہ ملٹ ہو جائے گا جب تو پھر میں بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے اچھا جب بھی آپ مکھن میں سے گھی بنائیں تو آپ نے کلا برطن لینا ہے تاکہ اس میں آسانی کے ساتھ لسی ہے وہ بابن کے اڑتی رہے اور دوسرا اس کو نا کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پر بھی اس کو بنایا جاتا ہے لیکن تیز آنچ پر یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اگر میں اس کو تھوڑا دیکھیں اگر آپ تیز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بابن سے اگدام سے اوپر آنا شروع ہوگا جیسے دودھ کمبائل کرتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسی سین ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ بنانے لگیں تو اس کو بلکل لو آنچ پر بنانا ہے ہلکی آنچ پر یہ فل آنچ پر آپ بنائیں گے بلکل ہی دھیمی رکھنی ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے یہ ہے اس لیے آپ نے بلکل ہی دھیمی رکھنی ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے ٹائم لیتا ہے یا ایسا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب آپ اس کو دھیمی آنچ پر بنائیں گے تو یہ اس کنڈیشن میں بنے گا بہت ہی زبا ڈسٹا گھی تیار ہوگا جلے گا بھی نہیں کشب ہوتا گھتا ہے اب یہ اس میں لنب سے نظر آرہے ہیں جب آپ کو یہ لسی کے جب بلکل یہ گھی تیار ہو جائے گا آخر میں جب براؤن ہو جائے گا یہ بلکل لسی جائے گا ٹیک ہے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر بلکل جانے دار سا بن جائے گا جب آپ گھی کو چھان لیں گے تو آپ اس میں آٹے کا حلبہ بھی بنا سکتے ہیں آٹا ڈال کے تو وہ ریسپی بھی انشاءاللہ میں ایکس پیسی بیوڈی بھی آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے دار سا حلبہ چارج کا ملتا ہو گئے ہمیں گھی بناتے ہوگا اور دبردست ہی پہ شروع میں میرے پورے کچھ میں آجئے گا اور طلب دیکھیں ماشاءاللہ سے دبردست پورتی خالس گھنٹا کی کلر ہوتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ جو میں آپ کو بات بتانا چاہی ہوں وہ یہ کہ جب آپ کا گھی اسٹیج پہ آجائے تو آپ نے اس کے پاس کھڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوئے کیونکہ میں تو گھی بناتی رہتی ہوں ہمارے ساتھ بھی بناتے رہتے ہیں تو وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس چلے جاتے ہیں اپنے موبائل پر بیزیو آز بینٹ تو بتاؤنا بہت ہی بلکڑے ہیں روز دودھ گراتے ہیں دودھ بوائل کرنا ان کی یوٹی ہوتی ہے دودھ کو بوائل کرنا ہوتا ہے تو وہ دودھ بوائل کرتے ہیں کہتے ہیں میں کر دوں گا آپ سو جاؤ رات کے پاس اچھا ایک نے چولا دکھا دمی پہلے یہ دیکھیں ابھی کسی لے یہ دودھ گرائے ہیں جلائے ہیں تو میں نے صاف نہیں کیا کیونکہ میں نے ابھی یہ ویڈیو بنانا رہی تھی اور دھیلیو بنانا تھا کیونکہ بکن میں خراب ہو جانا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو ہاں وہ میں بات بتا رہتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ابھی آپ کو سائٹس پر نظر آ رہا رہا ہوتا ہوتا ہوا تو اس ٹرے پر آپ رکھتے بھول جائیں گے ریز بینٹ کی طرح تو دھیلیو ہو جانا ہے بلکل کالا تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے پاس ہی کھڑا رہے ہیں اس کو جلے نہیں دینا اور پیاری 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 پیشکو آ رہی ہے اس ٹائم میرے کچھن میں یہ گھیر کو بنائیں انجوائے کریں یہ گھیج ہے پڑھی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو چھاند کر لیتے ہیں اور گھیر بنے کے آپ کو بتا چلے گا کہ کیا نشانی ہے گھیر بنے لیکل صاف شفاف شیشے کی طرح ہو جاتے ہیں اور کلر بھی اس کا چین دے جاتا ہے اب ہمارا گھیج ہے یہ تیار ہو چکے اب ہی فلیم میں آف کر دی ہوں اور اس کو سٹینل سے سٹینل کریں دوسرے برطن میں شفٹ کریں گے اگر اس ہی برطن میں رہا تو یہ جل جا گیا تو یہ بہت جدہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اب اس کو آپ نے دوسرے برطن میں ضرور شفٹ کرنا ہے اس کو سٹینل کرتے ہیں دیکھیں سٹینل کرنے ہم اس کو اور سٹینل کرنے تھے ایک بات بتا دوں میں اپنے اس ونڈ کی آپ کو ایک در فرنہ وہ اسے گرم گھی ہوتا رہا اور پتے کیا کر رہے تھے میں پلاسٹک کے باؤل میں نکالا اور جو پلاسٹک کے باؤل کا شروع ہوا جو گھی کیا شروع ہوا مت پوچھیں تو آپ نے بھی یہ احتیاط ضرور کرنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جس سے ہم نے سیکھا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے سے کام کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری میند ضائع ہو جائے ملتے ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھنے جی ملتی میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ